موسیقی آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ بفر سلوشن کیا ہے اور اس میں سے کیا کے پورشن آپ کو جے ای اور نیڈ اگزام کے لیے تیار کرنا ہے بفر جیسے کی نام ہی بتا رہا ہے بفر سلوشن ایک ایسے سبسٹانس ہے جو اپنے اوپر کسی بھی طرح سے پی ایچ کا افیکٹ نہیں ہونے دیتے اور بفر سلوشن کہا جاتا ہے ہماری دیلی لائف میں بہت جگہ جیسے آپ کہیں بھی وارٹر کے اندر کوئی بھی جیت پریزرگ کر رہے ہیں یا آپ پراؤن کلچر کر رہے ہیں فش کلچر کر رہے ہیں تو وہاں پر بہت بار ہوتا ہے کہ اگر وارٹر کی پی ایچ بدل گئی تو جتنے بھی ایکوائٹک انیمل ہیں ان کو حارم ہوتا ہے تو ایسے میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ ایسا کام کیا جائے کہ اس کی پی ایچ نہ بدلنے پائے آپ کے سٹمک کے اندر بفر ہوتے ہیں جو آپ کی بلڈ کی پی ایچ کو نہیں بدلنے دیتے آپ کئی طرح کا کھانا کھاتے ہیں ایسیڈی بھی ہوتا ہے بیسک بھی ہوتا ہے اس کے بعد زودہ آپ کی بلڈ پی ایچ کانسٹر رہتی ہے تو ایسے سبسٹانس جو اپنے اندر کسی بھی طرح کا پی ایچ چینج نہ ہونے دیں انہیں بفر سولیشن کہا جاتا ہے بفر سولیشن دو طرح ہے بفر سولیشن آف سنگل سبسٹانس بفر سولیشن آف سنگل سبسٹانس ہے سالٹ آف ویک ایسیڈ اینڈ ویک بیس سالٹ آف ویک ایسیڈ جسے فر ایکزامپل ایسیڈ ویک ایسیڈ ہے اور ایمونیم ہائیڈروکسائیڈ ویک بیس ہے تو اس کا سالٹ کیا ہو جائے گا سی ایسیڈ سی او این ایسیڈ تو کسی بھی ویک ایسیڈ اور ویک بیس کے سالٹ کو ہاں بفر سولیشن آف سنگل سبسٹانس کے نام سے جانیں اب یہ کس طرح سے پی ایچ کو ریزسٹ کرتا ہے یہ بھی جان لیں سپوس آپ کے پاس سولیشن ہے اور آپ نے اس کے اندر یہ بفر لیا ہے ایمونیم ایسیڈ جب آپ بفر لیں گے تو یہ وہاں پر پانی میں ڈسوسیٹ ہو جائے گا اس طرح سے ڈسوسیٹ ہو جائے گا اب ہم کہیں گے ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے کہ ایمونیم ایسیڈ اس طرح سے ڈسوسیٹ ہوا اب آپ یہاں پر بہر سے ایسیڈ ملاتے ہیں ایسیڈ کا مطلب آپ ایچ پوزیٹیو بہر سے ملاتے ہیں جیسے ہی آپ ایچ پوزیٹیو ایڈ کروائیں گے نیگٹیو لی چارج ایسیڈ آئین انٹریکٹ کریں گے اور اس طرح سے ویڈ بیک ایسیڈ کارباکسرک ایسیڈ بنے گا اب دھیان دیکھنا ویڈ بیک ایسیڈ ویڈ بیک بیس پی ایچ کو افیکٹ نہیں کرتے کرتے بھی ہیں تو بہت معمولی سا جسے ہم نگلیکٹ کرتے ہیں تو ہم کہیں گے ہم نے ایڈ کیا سٹرونگ ایسیڈ سٹرونگ ایسیڈ اس کے ساتھ کمبائن ہو گیا ویڈ بیک ایسیڈ بنایا جس کی وجہ سے پی ایچ میں کوئی بھی سگنیفیکنٹ چینج نہیں ہوگا اور اس طرح سے پی ایچ وہاں پر بیلنس رہے گی اگر آپ ویڈ بیس ڈالتے ہیں یعنی او ایچ نگٹیو ڈالتے ہیں اگر آپ اس سولیشن میں او ایچ نگٹیو ڈالیں گے نگٹیو اس پوزیٹیو کے ساتھ کمبائن ہو جائے گا اور اس طریقے سے ویڈ بیس امونیم ہائیڈروکسائن ملے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں امونیم ایسیڈیو کی پریزنچ میں ایسیڈ کوئی پی ایچ میں چینج نہیں لا پائے گا بیس پی ایچ میں کوئی چینج نہیں لا پائے گا تو ایسا سبسکرس جو پی ایچ کو نہ بدلنے دے اسے ہاں بفر سولیشن کے نام سے پہچانیں گے یہ بفر سولیشن یہاں پہ کہا جائے گا اب ہے سیکنڈ ٹائپ آف بفر سولیشن سیکنڈ ٹائپ ہے بفر آف مکشر اور یہ دو طریقہ ہے ایسیڈک بفر اور بیسیگ بفر ایسیڈک بفر کے انتر ہم نے کچھ اس طرح سے کہیں گے اسی مکشر آف ویڈ ایسیڈ اور سول آف دس ویڈ ایسیڈ ویڈ سٹونگ بیس دھیان رکھیں گے ایک ویڈ ایسیڈ ہوگا اور ایک اس ویڈ ایسیڈ کا سولٹ سٹونگ بیس کے ساتھ ویڈ ایسیڈ جیسے آپ نے ایسیڈک ایسیڈ دے لیا اور اس کا سلٹ سٹانگ بیس یعنی این ایو ایج کے ساتھ اب اس کا جب آپ سلٹ این ایو ایج کے ساتھ بنائیں گے تو وہ کیا بنائیں گے سی اس تری سی او ایج تو ویک ایسے اور سالٹ ہے بھرای ایسی ہی آپ یہاں اور کوئی ویک ایسے بھرای ایسے بھرای ایج بھی مرنے لیں جسے کاربونک ایسے لیے بہر رہے گا اور اس آر بھرای سب sofort کہ ایسے Histor そructor ایسے ہے آہاں کھر آپ اس ط Iya گے تو یہ رہے گا تو weak acid and salt of this weak acid with strong base یہ ہمارا acidic buffer رہے گا اب اس acidic buffer کو کس طرح سے آپ پڑھیں گے کیسے solve کریں گے آئیے جان لیجی تو یہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہے CS3CONA ایک strong electrolyte ہے جو اس طرح سے disociate ہو جائے گا وہیں ہمارے پاس ایک weak electrolyte ہے جو اس طرح سے disociate ہوگا and we can say یہ ہمارے پاس reaction ہوگی اب weak electrolyte کے case میں ہم apply کریں گے equilibrium constant k is equal to CS3CO negative H positive and divided by CS3COH یہ رہے گا ہمیں pH نکالنی ہے تو H ion کو ایک طرح رہنے دیں گے باقی چیزوں کو دوسرے طرح تو میں H ion کو ایک طرح رہنے دیتا ہوں یہ ادھر چلا جائے گا تو K into acetic acid divided by acetate ion اس طرح سے ہمارے expression بنے گا now دونوں طرف minus log سے multiply کر دیا جائے گا minus log سے جب ہم multiply یہاں پر دیکھیں گے تو CS3COH upon CS3COO negative یہ بنے گا minus log H ion کو ہم pH کہتے ہیں اور اس case میں جب یہ multiply ہوگا minus log KE minus log CS3COH upon CS3COO negative minus log KE آپ کو شاید دھیان ہو this is equal to PKA یہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا PKA is equal to minus log KE تو minus log KE کی جگہ لکھ سکتے ہیں ہاں PKA so this is PKA اور یہ minus میں ہیں upside downside بدل دیں plus log acetate ion upon acetic acid یہ ہمارے پاس رہے اب دھیان رکھیں یہ very weak acid ہے یہ strong electrolyte ہے یعنی جو بھی acetate ion آئیں گے mainly وہ ہمارے salt میں سے آئیں گے کیونکہ یہاں سے تو بہت کم آئیں گے جس کو ہم neglect کر سکتے ہیں تو ہم اس equation کو یہاں پر ایسے بھی بتا سکتے ہیں log salt concentration divided by acid concentration یہ بھی اسے کہا جا سکتا ہے اس equation کو Henderson equation for acidic buffer کہا جائے گا Henderson equation for acidic buffer اسے مانا جائے گا اس طرح سے acidic buffer کی جب pH calculate کرنی ہوگی تو PKA کی value salt concentration acid concentration بتا سکتے ہیں similarly basic buffer کیا ہوں گے جیسے acidic buffer بتایا ویسے ہی basic buffer ہوگا weak base and salt of weak base with strong acid اور اس کے case میں بھی ایسا ہی expression کرنا چاہیے اب competitive میں دوبارہ سے اتنا expression یاد کرنے کے بجائے آپ direct کر لو کہ basic buffer میں بتائی جائے گی POH دھیان سے acid کیلئے بتاتے ہیں pH اور base کیلئے بتاتے ہیں POH اور یہاں کیا ہوگا PKB log salt upon base اس طرح سے ہاں Henderson equation for basic buffer یہاں پر بتا سکتے ہیں تو اس طرح سے buffer solution کیا ہوں گے buffer solution کس طرح سے act کرتے ہیں Henderson equation ہمارے پاس acidic buffer کے لئے کیا ہے basic کے لئے کیا ہے ہم نے جان اب numerical پہلے زیادہ solve کرنے کے لئے آتے تھے by chance J&E اور NEET exam میں اگر numerical آ بھی جائیں تو اگر acidic buffer ہوگا تو وہاں پر یہ values آپ کو put کرنی ہے basic buffer ہوگا تو یہ value put کرنی ہے اس طرح سے آپ یہاں جواب دے پائیں گے ایک بہت important topic اسے consider کیا جائے گا دھیان رکھنا اس طرح سے آپ نے acidic اور basic buffer کے ان expression کو directly کرنا ہے اس کو یاد رکھنا ہے derivation سکھایا میں نے کس طرح سے derivation کرنا ہے یہ آپ جان دیجئے اگر آپ ph جان چکے ہیں تو آپ ph nکال سکتے ہیں ph plus ph is equal to 14 اگر آپ ph جانتے ہیں تو ph nکال سکتے ہیں اگر ph ph جانتے ہیں تو آپ ph find out کرنا سیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے کچھ smart tricks کے ذریعے آپ اس پورے topic کو بہت آسانی سے solve کر سکتے ہیں تو اس طرح سے basic buffer acidic buffer for G اور need examination کرنا تھا all the best